دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ 1979 میں پاکستان میں پہلی بار نیلا پربت کے نام سے بالغوں کے لیے ایک ایسی متنازع فلم بنائی گی تھی جس سے اس وقت انڈیا اور انگریزی فلموں کے دیکاروں کو بھی حیران کر دیا تھا یہ واحد پاکستانی فلم تھی جس میں شرمناک اور ننگی سین فلمائے گئے تھے ایک مالدار بوڑے آدمی کی اپنی لے پالک بیٹی کے ساتھ عشق اور شرمناک تعلقات کی کہانی اس سے پہلے کبھی نہیں فلمائے گئی اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ یہ مناظر آغا تالش حسن اور محمد علی نے فلمائے تھے ننگی سین فلمانے کیلئے ہدیکار ان اداکاروں کو کس طرح منع لیتا تھا آغا تالش اور حسنہ کے جذباتی سین اور جسم کے کل کرنمائش اور محمد علی کے سمندر کے پانی میں اداکارا کومل کے ساتھ ننگی سین اور بیڑ میں فلمائے گئے شرمناک سین پر لوگوں کا ردعمل کیا تھا کیا واقعی اس فلم کو دیکھنے کے بعد زیبہ نے محمد علی سے طلاق کے لیے مطالبہ کیا تھا لوگوں نے سین ماحال میں فلم دیکھنے کے بعد کرفیا کی اتوڑی اور احتجاجی مظاہرے کیے کیا واقعی تالش حسنہ اور محمد علی کو جان بچا کر ملک سے باغنا پڑا تھا یہ سب معلومات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اس فلم کے خالق احمد بشیر تھے جو کہ ایک ممتاز مصنف اور صحافی تھے اور یہ ایک تجرباتی آرٹ فلم تھی جو اپنے دور سے بہت پہلے بنائی گئی تھی احمد بشیر نے معروف رائٹر ممتاز مفتی سے ایک زبردست کہانی لکھوائی تھی اور اپنے رشتہ دار اور دوستوں سے قرض لے کر بڑی مشکل سے اس فلم کو مکمل کیا تھا اس فلم کے ہدایتکار خود احمد بشیر اور حفیظ رومانی تھے یہ فلم ایتوپیا فلمز کی جانب سے احمد بشیر کی پیش کشتی جسے اس وقت کے شائقین فلم نہ سمجھ سکے فلم کے نمائی فنکاروں میں حسنا محمد علی، آغا تالش، قومل، کمال ایرانی، زرین پنہ وغیرہ نمائی فنکار تھے اور فلم دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ احمد بشیر نے ان مشہور اداکاروں کو اس وقت کے لحاظ سے اپنے بولڈ اور قابل تیراز سین فلمانے کیلئے کس طرح رازی کیا ہوگا فلم کی کہانی سردار پائندہ خان یعنی آغا تالش کے گرد گومتی ہے جو اپنے مرہوم دوست کی چوٹی بیٹی کو گر لیاتا ہے اور جوان ہونے کے بعد اس لڑکی پر عاشق ہو جاتا ہے اور اسے حاصل کرنے کیلئے جذبات میں اندہ ہو جاتا ہے مگر یہ لڑکی حسنا اس کے بیٹے بخیار یعنی محمد علی سے محبت کرتی ہے کہ محمد علی اپنے چچا کی بیٹی راشدہ یعنی کومل سے پیار کرتا ہے میں دکھائے گیا ہے کہ کس طرح ایک پتہ سمان بڑا اپنے لے پالک بیٹی کو حاصل کرنے کیلئے ہیلے بہانوں سے اسے ٹچ کرتا رہتا ہے جبکہ وہ لڑکی یعنی حسنا حقیقت سے بے خبر اسے اپنا باپ سمجھ کر اسے گلے بھی لگاتی ہے اور اس سے بغلگیر بھی ہو جاتی ہے تالش اور حسنا کے مناظر اور محمد علی اور کومل کے اوشروبہ مناظر لیکن حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ ڈائیریکٹر احمد بشیر نے ان مناظر کے لئے ان اداکاروں کو کس طرح رازی کیا ہوگا علی صوفیانہ فاقی اپنی کتاب فلم یا لیپ لیلا میں لکھتے ہیں کہ احمد بشیر کو اس فلم کے ایک ایک سین کے لئے آغا تالش محمد علی اور حسنا کو سمجھانا پڑتا تھا اور ان کو اس فلم کے بولڈ سین فلمانے کے لئے رضا مند کرنے کے لئے احمد بشیر کو کئی طرح کے مختلف طریقے استعمال کرنا پڑتے تھے بنیادی طور پر یہ ایک بہترین فلم تھی لیکن بدقسمتی سے پاکستانی آڈینس کو سمجھ نہ آئی آغا تالش کی اداکار اس فلم میں نصاب کا درجہ رکھتی ہے اور یہ اس کی شاہکار فلموں میں شمار کی جا سکتی ہے خلاف توقع یہ فلم بری طرح فلاف ہوئی اور پاکستانی عوام نے فلم کی نمائش پر سینما کے اندر توڑ پوڑ کی اور محمد علی کومل اور تالش و خسنہ کے ننگے سین پر زبردست احتجاج کیا احمد بشیر اس فلم کی ناکامی اور نقصان پر شدید ڈپریشن میں چلے گئے اور لاکھوں کے مقروض ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے کبھی دوبارہ فلم نہیں بنائی یاد رہے کہ احمد بشیر مشعور فنکارہ بشرا انساری کے والد ہے یاد رہے کہ احمد بشیر سینئر فنکارہ بشرا انساری کے والد ہے دوستو فلم کے بارے میں اب کی رائے کیا ہے کمنٹ بوکس میں ہم کو ضرور آگاہ کرے